آپ کو معلوم ہے ابھی چار دھام یاترہ چل رہا ہے بہت سارے اسردھالو پورے انڈیا بر سے پہنچ رہے ہیں بدرینات جمونوتری گنگوتری اور قیدارنات جانے کے لیے اور یہ پتا چلا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں اس دوران میں جب وہ برمن کر رہے ہیں تو کیوں مر رہے ہیں اس کا قارن کیا ہے اور کیا کرنے سے اس طرح کے لیت کم ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے آپ جرور اس کو سنیے اور آپ کے آس پاس کوئی بھی یہ چار دھام یاترہ میں جانا چاہتا ہے ان کو بتائیے نمسکر دونستو میرا نام ڈاکٹر ویمل چھا جڑے ہیں آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجیو پلاسٹی کے ہارٹ کے پیشنس کو کس طرح سے بچنا چاہیے ہارٹ اٹیک سے وہ ہم سمجھاتے ہیں اور آج ایک ریلیٹڈ ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ابھی سٹیٹیسٹکز بتا رہا ہے کہ اس سال چار دھام یاترہ میں بہت سارے لوگوں کی مارے جانے کا سماچار ہے کچھ دین پہلے بتا رہے تھے 101 لوگ مارے گئے ہیں جس میں کیدارنات میں 49 لوگ ہیں اور باقی جمونو تری گھنگو تری اور بدرینات میں بھی بہت سارے لوگ مارے جانے ہیں تو یہ مرنے کے کیا قارن ہے پہلے تو آپ کو بتاؤں یہ مرنے کا سب سے بڑا جو ہم لوگ میڈیکل ریزن بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایکیوٹ ماؤنٹین سکنس آپ کو معلوم ہے یہ کب ہوتا ہے جب ہماری ہائٹ بڑھ جاتی ہے ہم لوگ آج مان لیتے دلی میں بیٹھیں تو کوئی خاص ہائٹ نہیں ہے دیرادون میں 3000 فٹ ہے اور اگر مسوری میں چلے جائیں گے تو 6000 فٹ ہے وہاں تک کوئی پرابلم نہیں ہے پر جہاں ہم 8000 فٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں جیسے جب نوتری گنگوتری اور بدری نات یہ تو 10-10 ہزار فٹ میں ہے اور 11600 میں ہے قیدار نات یہ جب 8000 کروز کرتے ہیں تو آکسیجن کم ہونے لگتی ہے اور جب ہم ایک نارمل آدمی وہ سانس لیتا ہے تو آکسیجن کم پہنچتا ہے تو اس کو سانس کی سپیڈ بڑھانی پڑتی ہے اور ادھر کاربن ڈیکسیٹ باڈی کے اندر ایکیمولیٹ ہو سکتی ہے اور یہ جو کاربن ڈیکسیٹ ایکیمولیٹ ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم نے بولتا ہے acute mountain sickness اور اس کو high altitude cerebral edema بھی بولا جاتا ہے cerebral edema مطلب دماغ کے اندر پانی جم جانا اور pulmonary edema مطلب lungs میں پانی جم جانا یہ ہوتا کیا ہے اس وقت اتنی pressure پڑتی ہے کہ ہمارے lungs میں پانی جمنے لگ جاتی ہے تو سانس اور بھی کمانے لگتی ہے اور ابھی post covid period ہے معلوم نہیں کس کو کس کو covid ہو چکا ہے تو lungs already damaged ہے اور اس کے بعد وہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ pulmonary edema لے کے تو chances of death are very high اور ان میں سے کوئی لوگوں کو اگر heart کی blockage already ہے میں آپ کو بتا دوں heart کی blockage ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے بہت سارے لوگوں کو in fact 90% کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے heart کی blockage 70-80 تک تو وہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے تب تک اس کو ایسے stress رہتی ہے ادھر pulmonary edema ہو گیا اور mountain sickness ہو گئی تو heart attack کے chances بھی بہت بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے یہ تینوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے pulmonary edema سے بھی مرتے heart attack سے بھی مرتے اچھے یہ science کیا ہے آدمی بولتا ہے سب science کیا کرنا کیا چاہیے اس کے پیچھے جو mountain sickness ہے اس کے science آپ کو بتا دوں جب بھی کوئی mountain sickness میں پڑھا چلا جائے تو اس کو persistent headache ہوتی ہے سر میں دھرد ہوتی ہے بہت اور weakness لگتی ہے fatigue لگتی ہے کام کرنے کی اچھا نہیں کرتی ہے vomiting tendency ہوتی ہے vomiting بھی آ سکتی ہے اور light headedness لگت سے سر کھالی ہو گیا ہے اور ایک ہوتا ہے ان کا بھوک کم ہو جاتا ہے اور نید بھی کم ہو جاتی ہے اگر یہ سب symptoms ہیں آپ پہاڑ میں چڑ گیا 8000 سے اوپر اور یہ سب symptoms ہیں تو سمجھ لی جب acute mountain sickness میں آ چکے ہیں آپ کو immediately نیچے آ جانا چاہیے نہیں تو یہ موت کے chances بن سکتے ہیں تو یہ آپ ضرور دیکھیں اور جو بھی جائیں اس سے پہلے ان کا lungs کا جانچ ضرور ہو اور اگر heart کا جانچ ہو سکے CT angiography ہو سکے تو اور بھی بہتر ہے تو چلیے اب کرنا کیا ہے وہاں پہ اگر پہنچ گیا اور کوئی کو لگتا ہے نہیں مجھے جانا تو یہ چاہے مرے مرے کوئی بات نہیں ہے تو کیا کیا precaution لیا جا سکتا ہے پہلا precaution ہے آپ کو acclimatization کرنا acclimatization مطلب آپ پہلے low altitude میں تھوڑا دن رہیے دو دن رہیے پھر اور اوپر جائیے پھر دو دن رہیے پھر اوپر جائیے مطلب gradually اپنے height کو بڑھائیے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اس سے body adjust کرتا ہے اس کو بولتا acclimatization کم سے کم 3-4 دن کا acclimatization ہو تو بہت بڑیا ہے next ایک دوا دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں diamox acetazolamide یہ کیا کرتا ہے یہ cerebral lungs کی جو edema اس کو کم کرتا ہے یہ kidney سے بہت سارے carbon dioxide کو بہار نکال دیتا ہے تو اس سے acute mountain sickness کا chances کم ہو جاتا ہے اس کا 125 mg کا dose ہوتا ہے ایک دو tablet لیا جا سکتا ہے اور یہ 24 سے 48 گھنٹہ جانے سے پہلے ہی لے لینا چاہیے پر اس کے لیے میں جرور بولوں گا کوئی physician سے consult کیجئے پر this is the standard dose that mostly we give اگر کوئی کو lungs کی problem پہلے سے بھی ہے جانکاری ہے لمبا smoking کر رہے تھے تو ان کو دیکسامیتازون بھی دیا جا سکتا ہے اور کوئی کو ہم لوگ بولتے ہیں oxygen کی ایک kit ہوتا ہے اس کو بھی لے جا سکتے ہیں کہ جہاں لگیا oxygen کم ہو رہا تو خود oxygen بھی لے سکتے ہیں اور اگر headache ہوتی ہے تو اس کے لیے ibuprofen یا naproxen یا acetaminophen بھی لے سکتے ہیں جو pain killer ہوتے ہیں standard وہ بھی لیا جا سکتا ہے تو never delay آپ کو ایک بات کی ساوچت کر دوں جب بھی آپ 8000 فٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو oxygen آپ کے air میں کم ہوگی carbon dioxide body میں accumulate ہوگی اور یہ mountain sickness کا سب سے بڑا کارن ہے تو یہ بیماری کو آپ کو دھیان میں رکھیں ایسے نہیں کہ کوئی بھی پہنچ جائے وہاں پہ اوپر پہاڑ میں چڑھ جائے اور کوئی دکت نہ ہو تو اس لیے جو بھی بجور گئے ان کو جانے سے پہلے دو تین دن ہو سکتا ہے چار پانچ جار یا چھے جار میلے جا کے رکھیں اس کے بعد آکے بڑھا بڑھتے رہیں یا رشی کےش یا اور بھی تھوڑا ہونچا جا کے ایک دو دن رکھ جائیں تو اینیوے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ساری باتیں کوئی بھی آپ کے جان پہ چان والے اگر چار دھمجات ترہ کبھی بھی جاتے ہیں تو یہ سارے کام میں آنے والی بات ہے تو یہیں پہ آپ کو اس لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے میں ایزا ہابی ہیلت کی ایجوکیشن کرتا ہوں اور یہ بھی اس کا پارٹ ہے جب بھی کوئی ٹاپک لگتا ہے مجھے انٹریسٹنگ یا کوئی مجھے سیجیشن کرتا ہے تو میں اس ٹاپک پر ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور جرور یہ آپ کو فائدہ دیتا ہوگا آپ جرور اس ویڈیو کو لوگوں سے شیئر کریے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیے لائک کرتے رہیے تو آپ کو پھر سے ملتا ہوں میں دھنیوا thank you so much